سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سجر ماز گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب رہی کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ہمارا ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے ہوں وہ اس کارلیس ڈل کے بارے میں ہے کہ کیسے آپ اس کارلیس ڈل کو خود گھر میں بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی دوستو پاورفل ڈل ہے اس کے ذریعے آپ اپنے گھر کے چھوٹے منٹے سراغ وغیرہ لگڑی میں چاہے پلاسٹک میں جہاں مرضی آپ چاہے سراغ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ اس کو چارج کر کے کافی زیادہ ٹائم اس سے یوز کر سکتے ہیں کچھ ہی بھی جگہ سراغ کرتے وقت تو دوستو آج میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ پتا ہوں اور اس کے لیے کہہ کے سمانے کے ضرورت ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو ہم مینی کارلس ڈرل بنانے کے لیے کس کس سمان کی ضرورت ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں ایک انچ کے پی وی سی پائپ ہوگا یہ ہمیں ایک فٹ چاہیے پیس یہ ایک انچ یہ چھوڑا ہے اور یہ ایک فٹ لمبا ہے یہ ہے میں کسی بھی سینیٹری دکان سے مل جائے گا اس طرح پر ایک انچ کے انڈ بھی لگا کر سکتے ہیں ہے دونوں سیڈوں سے اس کے پر فٹ آتے ہیں ایک آپ کو انڈ کیپ چاہیے ہوگا جو بلکل فلیٹ ہو اس طرح اور ایک انڈ کیپ چاہیے ہوگا یہ تھوڑا سا اُبھار ہے اس کے اندر ان دونوں کے اندر اُبھار ہے اور یہ فلیٹ ہے تو ایک فلیٹ اور دو اُبھار والے آپ کو انڈ کیپ چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کو مین چیز کچھ لیتھی امائن سائل چاہیے جن کو آپ سیریز میں جوڑ کے بارہ ورڈ بنائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو ایک چک چاہیے ہوگا چھوٹا یہ ایک منی چک ہے اس کے بعد آپ کو ایک ڈی سی جیک چاہیے ہوگا جس کے ذریعے ہم سائلوں کو چارج کریں گے کچھ کمپونر چاہیے ہوگے جس میں ایک ریزسٹنس ہوگی ونکے کی اور یہ ڈائیوڈ ہیں کچھ اور ایک یہ ایلی ڈی ہے جس کے ذریعے ہم جیسے ہم چارجنگ رہائیں گے تو ایلی ڈی ہون ہو جائے گی ہمیں ایلی ڈی انڈیکیٹر بن جائے گا اس کے بعد ایک اون اف بٹن چاہیے ہوگا جسے ہم ڈیل کا اون اف کریں گے ہمیں اسپیشل چیز جو اس کے لیے مہین چیز ہے یہ ایک موٹر ہے اس موٹر کے میں بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک گئر موٹر ہے ولی جے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گئر موٹر ہے اس کے یہاں پر یہ باکس لگایا ہے میٹل کا اس کے اندر گئرز ہیں اور پر ہم نے تین لٹ لگائے ہیں اس کے ہم اس کو سپورٹ دے کے فٹ کریں گے دیچے یہ بارہ وولڈ کی موٹر لگی ہے سیڈ پر یہ بارہ وولڈ پر چلتی ہے اس کا ٹارک بہت زیادہ ہے اور یہ لوڈ بھی زیادہ برداشت کرتی ہے اور سپیڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہے تو ہمیں اس کو یوز کریں گے اس کے بعد دوستو ہمیں 5.4 ایم ایم کا یہ ایک بٹ چاہیے ہوگی ڈریل کی جسے ہم سرا کر کر نیچے اس کے کھلا کر دیں گے جس سے یہ جو ہے اس کی شافٹ موٹر کی اس کے اندر چلی جائے گی تو چلیے دوستو اب ہمیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کی ہم فٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لیجے دوستو ہم سب سے پہلے ہم اس کے جو اینڈ کیپ ہے اس کا میڈ پوئنٹ نکال لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے درمیان میں سراہ کر لیں بڑا یہاں سے ہماری جو موٹر کی شافٹ ہے وہ بہار آ جائے تو لیجے دوستو یہ میڈ پوئنٹ آ چکا ہے ایک ہے نہیں یہاں پر سراہ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو ہم نے اس کھل رreekہ خلا کرنا ہے کہ یہ موٹر کی شافٹ یہ نیچہائی ہوگا ہے جو ہیڈ ہے یہ پورا اندر آ جائے تو ہم اس کا میڈ منٹ کر لیتے ہیں دوستو اس کو دوستو ہم نے گیرا۔ کشاریہ نو ایم 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 سریعتا چکا ہے جب ہم اسکو کھل ریکھا ہمیں کھلا کر لیتے ہیں تو لیج کے بعد دوستو ہے ہم نے اس کو سراہ کر لیا ہے یہ کا کھل ر waiھا کرنا ہے دوستو دیکھیں یہ تھوڑا سا لوزن رکھنی چاہیے تاکہ ہماری موٹر میں کوئی سیٹنگ ویر بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو ہمیں اسے ادھر رائٹ لیفت کی طرف بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے اس کے یہ تین سراکھ کرنے آئے ہیں تین سراکھوں کے ممیش کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے پر ہم رکھ کر ان تین سراکھوں کو کر لیں گے تو لیجے دوستو اب ان تین سراکھوں کو کرنے کے لیے میں کوئی بھی سلاسٹک کا پیس استعمال کر لیتا ہوں اس کو اس کے اندر رکھ کے میں سراک کر دوں گا پہلے میں اسے اکھٹائی کر لیتا ہوں تاکہ ہماری فیٹنگ بہترین آجائے اس کے بعد دوستو دیکھیں یہ ہماری فیٹنگ آج ہی کے اس کے بعد میں نشان لگا لیتا ہوں یہاں جائے میں سراک کرنے ہیں لیجے دوستو میں نشان لگا لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کے درمیان میں رکھ کے اسے سراکھ پر نشان لگا لوں گا لیجے دوستو اب میں نے اس کے پر سراکھ کر لیتا ہوں سراکھ کرنے کے بعد میں نٹ لگا کر اس کے پر موٹر کو فٹ کر دیتا ہوں لیجے دوستو اب ہم نے اس کے تینوں نٹ کس لی ہیں ان کو کسنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر پائپ کو فٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں دوستو آپ نے جتنا پائپ اس کے اندر فٹ کرنا ہے اتنا آپ اس کو کٹ لیں تو میں اس کو کم سے کم چھینج جتنا پائپ کو کٹ لیتا ہوں بہلے دوستو جو خراب حصہ اس کو کٹ لیتا ہوں uszہ لیتا ہوں کا معners دمسان میں شہر حصہ بھائی جائے تو دوستو اب میں نے ساکھ سکو کٹ لیا ہے تو ججے دوستو یہاں لو کر سکتھا ہے تو میں یہاں چہینج تک کٹ لیتا ہوں اس کو کٹنے کے بعد دوستو میں اسے اس کے دل دیکھ hiper dets decoration اور اس کے بعد دوسری ڈчик از بیک سیٹ نٹ آج بھی اس کے بتارے ہم اب ہم نے دوستو اس کو یہاں بھی جوڑنا ہے تاکہ ہماری یہ ہینڈل بن جائے اور اس کے اندر ہم نے بٹن وغیرہ جوڑنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ انڈ کیب ادھر سے یہاں پر جوڑ دینا ہے دوستو اور اس کے بعد اس کو یہاں پر پکا ٹائٹ کر دینا تاکہ یہ ہماری ڈرل بن جائے تو اب ہم دوستو اس کی وائرنگ ویارہ کرتے ہیں اور آپ کو اس کی وائرنگ کی جو ڈائیگرام ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے کہ کیسے وائرنگ کرنی ہے اگر آپ کو یہ موٹر چاہیے تو ڈسکرپشن میں میں آپ کو نمبر دے دوں گا تو وہاں سے کنٹیکٹ کر کے آپ کو مل جائے گی تو لیجے دوستو ہم اس کی وائرنگ کرتے ہیں وائرنگ کرنے کے لئے دوستو ہمیں اچھی تانبے کی طارے چاہیے ہوں گے اور تین لیتھیا مائن سیل چاہیے ہوں گے تو لیجے دوستو یہ ہمارے تین لیتھیا مائن سیل ہیں ان کو میں سیریز میں جوڑ لیتا ہوں ہمارے بارہ وولڈ بن جائے تو اس طرح میں ان تین کو جوڑ کر آپس میں اس کے پر کیبل ٹائی سے جوڑ دیتا ہوں انہیں ٹائٹ کر دیتا ہوں تو لیجے میں نے اسے کٹ لیا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے پی وی سی کے اندر بھی چلا جائے گا یا نہیں تو لیجے دوستو ہمارے پی وی سی کے اندر بھی چلا جائے گا تو میں اسے نکال کے اس کے پہلے سیریز میں وائرنگ کر لیتا ہوں تو دوستو یہ ہماری جمع ہے تو ہم نے اس کو جمع رکھنا ہے اس کے بعد یہ میری نیگٹیو ہے اس نیگٹیو کو میں اس جمع کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں تو لیجے دوستو میں نے اس کو مائنس اور جمع کو آپس میں جوڑ لیا ہے اس کے بعد دوستو یہ ہماری نیگٹیو ہے اس کو میں اس کے جمع کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں تو لیجئے دوستو اب یہ میری جمع بن چکی ہے اور یہ میری نمائنس ان دونوں کو میں بٹن سے گزار کر اپنے موٹر کے اندر دوں گا تو سب سے پہلے ہم اس کا چارجنگ کا سسٹم تیار کر لیتے ہیں جس کے اندر میں ڈی سی جیک اور ریزسٹنس ایل ایڈی اور ایک ڈی ایڈ سمال کروں گا تو ڈی سی جیک لگانے کے لیے دوستو میں ایک اینڈ کیپ کا یوز کروں گا اس کے اندر دوستو میں ڈی سی جیک کو لگا دوا تو لیجئے دوستو میں نے سراغ کر لیا ہے کے بعد دوستو میں اس کے اندر ڈی سی جیک لگا لگا دیتا ہوں تو لیجئے دوستو میں نے اندر ڈی سی جیک کو اچھی طرح فٹ کر دی ہے اس کو فٹ کرنے کے بعد میں کہ یہاں ایل ایڈی کو سراغ کر لیتا ہوں جس سے میں بتا چل جائے گا جب ہم چارجنگ لے آئیں گے کہ ہماری چارجنگ ہو رہی ہے یا نہیں تو یہاں پر دوستو میں ایک گرین کلر کی ایڈی یوز کروں گا جو ہمارے چارجنگ کا انڈیکیٹر ہوگی تو دوستو یہ دکھنے میں اس طرح کی لگے گی تو اب ہم اس کی وائرنگ کر لیتے ہیں اس کی جو تھوٹی ٹانگ ہے یہ نیگٹیو ہے تو نیگٹیو میں ڈریکٹ اس کے جو ڈی سی جیک کی نیگٹیو پوائنٹس ہیں ان میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو سولڈر کر دیتا ہوں لیجے دوستو ہم نے اسے سولڈر کر دیا اس کے بعد دوستو میں دو ڈیوڈ لوں گا ان کی جو نیگٹیو سائیڈ ہے وہ میں اپنی جو پوائنٹس ہینے ہمارے جیک کی جہاں سے مارکٹن کر رہا ہے اس کو میں اس کے ساتھ لگا دوں گا تو لیجے دوستو میں نے ڈیوڈ کو اس طرح جوڑ دیا ہے دوستو یہ جو لائن علا حصہ ہے دوستو یہ ہمارا جepان کیا ہے اور دوسرا جو ہے نیگٹیو ہے نیگٹیو میں نے جو ہے اس جیک کے جمع کیسا لگا دیا ہے تو دوستو جی یہ نیلی وائر ہے میں اس کو جمع کی طور پر استعمال کروں گا اس کو میں ڈیوڈ کے جمع کیسا لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو بلیک ہے دوستو میں اس کو نیگٹیو یوز کروں گا اس کو میں جیک کے نیگٹیو پوائنٹ کیسا لگا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو ہم نے یہ دونوں تارے جو ہیں اپنے سیل کے ساتھ جوڑ لینی ہے تو لیجئے دوستو میں نے نیگٹیو جوڑ دیا ہے اس کو جوڑنے کے بعد میں اس کے کیبل ٹائی کے اندر سے تار رکال دیتا ہوں تاکہ جب ہم اس سیلوں کو فٹنگ کریں تو ہمیں کوئی مسئیبت یا ہمیں تنگی وغیرہ نہ ہو تو اس کو جوڑنے کے بعد دوستو ہمارے جو یہ دو وائریں کے اور نکلائی ہیں یہ جو ہے بلیک وائر نیگٹیو یہ میں ڈریکٹ موٹر کے ساتھ دے دوں گا اور جو یہ ہماری ہے پوزیٹیو اس کو میں اپنے بٹن سے بٹن کے اندر دوں گا اور بٹن سے ہمارے موٹر کے اندر جائے گی تو دوستو ہم نے اس کی تار رکال نکال لی ہیں تار رکال نکالنے کے بعد ہم نے فریم کے اس سیٹ پر سراغ کرنا ہے سراغ ہم نے دوستو ادھر کرنا ہے کہ جہاں ہمارے سائل آرام سے فٹ آجائے دوستو یہاں تک فٹ آتے ہیں تو ہم اپنے یہاں پر ایک سراغ کر لیتے ہیں جہاں سے ہم تار نکال کر اپنے بٹن کے گھر کو دیں گے تو لیجئے دوستو میں نے ایک سراغ کر لیا ہے اس سراغ سے ہی اپنے بٹن کے تاریں باہر نکالیں گے سب سے پہر دوستو ہم یہ نیکٹی تار بھی باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد جو بلو گاہر ہے اس کو ہم باہر نکالیں گے یہاں سے اس کے بعد ہم اپنے سائلوں کو آرام سے بڑے تیار سے اس کے اندر دال لیتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم یہ وائرنگ کلوز کر کے جسے اسے بند کر دیتے ہیں تو چلیے دوستو ہم نیچے والا ہینڈل کو جوڑ لیتے ہیں یہ ہماری تاریں ہیں جو ہم نے بٹن کے ساتھ جوڑنی ہے اور ہینڈل کو ہم نے اس سیٹ پہ جوڑ دینا ہے اور یہاں پر انڈ کیپ لگا دینی ہے تو میں سب سے پہلے اپنے بٹن کا سراغ کر لیتا ہوں جہاں ہم نے اون اف کرنے کے لیے ڈریل کو بٹن لگانا ہے تو لیجئے دوستو میں سراغ کر لیا ہے اس کے بعد میں اس بٹن کو اس کے لگا کر دیکھتا ہوں کہ یہ فٹ بھی آتا ہے یا نہیں دیکھیں دوستو یہ بہترین اس کے لگا ہے اس کے بعد میں اپنے تار کے ساتھ ٹانکے لگا کر اس بٹن کو جوڑ دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں اس نٹ بولڈ کو اس کے لگا لیتا ہوں تاکہ ہمیں بعد میں ٹینشن نہ ہو دوستو اس بٹن کو لگانے سے پہلے اس کی ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بٹن جب ہم پریس کرتے تو ہماری ٹریل آن ہوتی ہے پریس دوبارہ کرتے تو آف ہو جائے گی تب ہم نے اس کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے کہ جب ہم پریس کریں تو ٹریل آن ہو جائے جیسی ہم چھوڑے پریس کرنا تو یہ ایٹومیٹک آف ہو جائے تو اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے میں اس کے لگا سمان نکال کر اس کے جو سائیڈوں پہ یہ جو چار کونے بنے ہوئے ہیں ان کو میں کار دیتا ہوں اس سے ہمارا بٹن فری ہو جائے گا دوستو میں نے ان کو کار دیا ہے کارنگ واز میں دوبارہ اس کے اندر واپس دال دیتا ہوں اور جیسے میں نے سمان کھولا تھا ویسے ہی اس کے اندر واپس لگا دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فری ہو چکا ہے یعنی کہ جب ہم پریس کریں گے تو ٹریل آن ہو جائے گی جیسے چھوڑے گے آف ہو جائے دوستو آپ چاہیں تو اس کے ساتھ جنمن پوش بٹن بھی لے سکتے ہیں دوستو یہ اس طرح فٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ damnے یہاں سے ٹھوٹی طا رہ بہار نکال کر اس کے بعد نکال کر اب ہم نے یہاں پر اس کو ٹیٹ کر دینا ہے ٹیٹ کرنے کے لئے دوستو میں یہاں پر دو سراغ کروں گا سراغ کرنے کے بعد میں دو کیبل ٹائنیں اس کے ساتھ اوپر یہاں پر لگا دوں گا تو لیجے دوستو اب ہم نے اس کو چیز طرح ٹیٹ کر لیا ہے ٹیٹ کرنے کے بعد ہماری کیبل ٹائنیں بھی چیز طرح مضبوط ہو چکیں ہیں دیکھنے میں اس طرح لگ رہی ہے پائنس اگر س بالطور پر اکٹھ آ اس سپنک اگر دیکھنے میں اس طرح لگ رہی Jerome ثمی 같습니다 نج你有 OFF ایسے مہترالی تار ہیں میں اچھی طرح سولڈر کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو میں نیگٹی توائنٹ کو سولڈر کر لیتا ہوں اور یہاں پر نیگٹی توائنٹ لگا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو میں پوزٹی توائنٹ کو سولڈر کر لیتا ہوں اور پوزٹی پوائنٹ پر لو آئر حضور لگا دیتا ہوں تو علیجے دوستو یہ ہماری دونوں تارہ جڑ چکی ہیں اس کے بعد میں اس کو ابにはسے بت umas بند کرو چکی دوستو ہم نے اس کو بند کر لیا ہے چاروں طرف سے یہ پیک ہو چکی ہے ہم اسے چلا کر چک کرتا ہوں دوستو آپ دے سکتے ہیں یہ بہترین کام کر رہی ہے اب ہم نے دوستو ایک کام یہ کرنا ہے کہ اس کے آگے چک لگانا ہے دوستو یہ ہمارا چھوٹا سا چک ہے اس کو میں یہاں پر لگا کر فیٹ کر دیتا ہوں تو لیجے دوستو میں نے اس کے اوپر چک کو اچھی طرح فیٹ کر لیا ہے تو فیٹ کرنے کے بعد آپ میں اس کے اندر ورما بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہے دوستو آپ پچھے سے لوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے لوز ہو جائے گا ورما اور نچے سے ٹائٹ کریں گے تو یہ اور اوپران لگ جائے گے اوپر سے ایک اور پوائنٹ ہے اس سے بھی یہاں سے ٹائٹ کریں گے تو یہ اور اوپر آکر یہاں پر بریک سے بریک فرما بھی لگ سکتا ہے تو میں اسے ورما لگا کر آپ کو ٹیسٹ کراتا ہوں کہ ہماری ڈریل سراخ ویار بھی کرتی ہے کہ نہیں تو اب اس کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو دوستو میں اس کے ساتھ سراخ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہے اس سراخ کرتی ہے یا نہیں اس کے بعد دوستو میں آپ کو پلاسٹک میں بھی سراخ کر کے دکھاتا ہوں تو لیجے دوستو میں ہم نے اس کے ساتھ سراخ کر کے لکھا دیا ہے یہ بہترین طریقے سے سراخ کرتی ہے میں آپ کو چارج نہیں لگا کر بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ میرا بارہ وولڈ کا ڈاپٹر ہے اس کو میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو انڈیکیٹر چلتا نظر آ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے ہماری چارجنگ ہو رہی ہے اگر میں نکال دیتا ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ہماری آج ویڈیو تھی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل ماز الیکٹرونس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کا اپنے دوستو تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ویڈیو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکے تو دوستو ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ